لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّينَ نَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلًا تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جَيْنَا بِمِسْتِهِ مَدَدَا سورہ بنیسائی کی آیت میں اللہ کے اسماع کا ذکر تھا وَلِدُ اللَّهَ عَبُدُ الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا دَوْفَ لَهِ الْأَسْوَعُ الْحُسْنَ یہا اللہ کے کلمات کا ذکر ہے کلمات سے مراد کیا ہے اللہ کی ہر شئے جو اس نے پیدا کیا اس کے ایک کلمہ کلم کا ذکر ہے کلم مذلوقات